پانی میں جو رہنے والا مینڈک ہے اس کے جسم کے اندر اللہ تبارک وطلیٰ نے قدرتی طور پر خاصیت رکھی ہے کہ جس طرح کا پانی ہوتا ہے اس کے مطابق یہ اپنے جسم کو ڈھار لیتا ہے یعنی پانی اگر تھنڈا ہے تو یہ اپنے جسم کو تھنڈا کر لیتا ہے اور اگر پانی گرم ہو جاتا ہے تو اس کے درجہ حرارت کے مطابق یہ اپنے جسم کو گرم کر لیتا ہے اسی وجہ سے یہ مینڈک گرم اور سرد پانی کے اندر بڑی آسانی سے زنگ کے اگزار لیتا ہے اور گرمی اور سردیوں کے محول میں یہ پانی کے اندر زندہ رہ جاتا ہے اب مثال کے طور پر ایک زندہ مینڈک کو پکڑیں اس کو برطن میں رکھیں اور برطن کو پانی سے بھر لیں اور نیچے آگ جلا دیں اب جیسے جیسے پانی گرم ہوتا جائے گا یہ مینڈک بھی اس پانی کے ٹمپریچر کے مطابق اپنے جسم کو گرم کرتا جائے گا جب تک پانی بائل نہیں ہونے لگ جاتا اور یہ اوڑنے نہیں لگ جاتا اس وقت تک مینڈک رہتا بھی زندہ ہے اور اپنی جسم کو بھی گرم کرنے لگ جاتا ہے جب پانی بائل ہونے لگ جاتا ہے اور برکل اوڑنے لگ جاتا ہے اس وقت یہ مینڈک مر جاتا ہے اور اس وقت یہ زندہ نہیں رہ سکتا اب آپ کے ذہن میں خیال آ رہوگا کہ اس مینڈک نے ابھی زندہ تھا یہ چھلانگ لگاتا تو بائل ہونے سے پہلے پہلے اپنی جسم کو بچا سکتا تھا اور زندہ رہ سکتا تھا برطن سے نکل سکتا تھا لیکن یہ کیوں نہیں نکلا اس کی بھی ایک وجہ ہے کہ اس کی جتنی طاقت جتنی اس کے جسم کے اندر قوت پاور تھی ساری کے ساری پاور اس نے اپنے جسم کو گرم کرنے میں صرف کر دیا اگر یہ مینڈک وہ طاقت اپنے جسم کو گرم کرنے میں صرف نہ کرتا تھوڑے پانی گرم ہوتے ہی یہ چھلانگ لگاتا اور باہر لکھ جاتا تو یہ اپنے آپ کو بچا سکتا تھا لیکن چونکہ اس نے اپنی مکمل قوت مکمل طاقت مکمل پاور جسم کو گرم کرنے میں صرف کر دی اور جب وہ پانی حد سے زیادہ گرم ہو گیا اب اس کی طاقت نہیں رہی کہ یہ چھلانگ لگاتا چھلانگ لگانے تک کہ اس کے ندر طاقت نہیں رہی اس وجہ سے یہ وہاں سے نکل نہیں سکا اور اس نے اپنے آپ کو بچایا نہیں اور یہ زندہ نہیں رہ سکا یہی مثال ہے ہم انسانوں کی کہ ہمارا جو اردگرد کا محول ہوتا ہے وہ اسی تمپریچر کے مطابق کبھی گرم ہوگا کبھی سرد ہوگا کبھی کچھ حالات آئیں گے کبھی کچھ حالات آئیں گے اب انسان جو سمجھدار انسان ہوتا ہے اس کے اوپر ہے کہ کب اس نے چھلانگ لگانی ہے اور اپنے آپ کو بچانا ہے اور اپنی زندگی کو محفوظ کرنا ہے لیکن سمجھدار انسان اور اکل مد انسان جب بوقت پر اپنے بارے میں اپنے زندگی کے بارے میں اچھا فیصلہ کر لیتا ہے اور اس محول سے چھلانگ لگا جاتا ہے تو وہ اپنے آپ کو بھی محفوظ کر لیتا ہے اور اپنے زندگی بھی بچا لیتا ہے لیکن جو انسان محول کے مطابق چلتا رہتا ہے اور کھپتا رہتا ہے اپنی پوری قوت پوری طاقت اسی محول کے مطابق اجیس کرنے میں اور اس کے مطابق گزارنے میں اس محول کے مطابق رہنے سینے میں لگا دیتا ہے پھر جب پانے سر کے اوپر سے ہو جاتا ہے پھر اگر یہ چاہتا بھی ہے کہ نکلے یہاں سے نکل جائے کسی اور جگہ چلا جائے اس محول سے یہ بری ہو جائے تو یہ انسان نہیں بچ سکتا اب اس کے اندر وہ طاقت نہیں رہی اب یہ نکلنا بھی چاہے تو حالات اس کو نکلنے نہیں دیں گے اب سمجھدار انسان کے لیے اتنا سبق ملتا ہے اس واقعے کے اندر کہ سمجھدار انسان وہ ہوتا ہے جو وقت پر اپنے بارے میں فیصلہ کرتا ہے اپنے آپ کو بھی محفوظ کرتا ہے اور اپنے زندگی کو بھی محفوظ کرتا ہے